پیرینٹل ویلیو اینڈ ایکسپیکٹیشن ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں توقعات جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ خاص عمر میں وہ اٹھ کے بیٹھے گا آنکھیں کھولے گا ادگرد کو پہچانے گا چہروں کو پہچانے گا اور جو اس کے قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ مانوس ہو جائے گا اور پھر جب کوئی نیا اس کی زندگی میں آئے گا جیسے سکول جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ ان سے بھی مانوس ہوگا پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ نئے جب لوگ آئیں تو وہ ان کو اپنی اسی جو پہلے سے اس نے ایک فائل بنائی ہوئی ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں میں ٹرسٹ کر سکتا ہوں ان میں شامل کر لے گا تو یہ ہمیں ایک توقع رکھ رہے ہیں اور بھی توقعات ہوتی ہیں پیرنٹس کی جو ویلیوز ہیں ان توقعات کے حوالے سے اور بچے کی سیکھنے اور بہیوئر اور کردار کے حوالے سے ان پہ تھوڑی سی بات ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ کیا کلچرز میں وہ فرق ہے بچوں کے معاملے میں پیرنٹس نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے دیولپمنٹل ٹائم ٹیبل مثلا اس کو کب بولنا کب بیٹھنا کب پہچاننا کب دوڑنا کب جوتوں کے تصمے باندھنا کب سکول جانا وغیرہ وغیرہ آ جانا چاہیے تو ان کے اپنے ٹائم ٹیبل ہوتی ہیں اس میں ویرائیٹی ہے بچہ دانت چھ مہینے سے بھی نکالنا شروع کر سکتا ہے اور ڈیٹھ سال تک بھی نکالتا رہ سکتا ہے یا پہلا دانت بھی ایک سال کے بعد نکل سکتا ہے تو جب بچے کی فیزیکل ہی کا ٹائم ٹیبل فرق ہے وہ کھٹک سے چھ مینے کا ہوتا ہی پہلا دانت نہیں نکال لیتا اس کے لیے کئی مہینے کا ویرائیٹی ہے گیپ ہے مختلف بچوں کے درمیان آپ کے اپنے ہی دو چار بچے ہوں تو ان میں ہی فرق ہوگا کون کب چلا کون کب بولا لیکن ماں باپ کا وہ ٹائم ٹیبل اپنے اس میں چل رہا ہوتا ہے جو ان کی ادھر ادھر کی آپزرویشن سے بنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ خاص عمر میں اس کے اندر یہ خاص چیزیں وہ کرنے لگ جائے بات اس کی سمجھ میں آنے لگ جائے اسی طرح کے جو ایکسپیکٹیشن توقعات ہیں ان میں کلچرل پیٹرنز ہیں اسرائیلی مدرز یورپین بیکگراؤنڈ کی جو تھی وہ چاہتی تھیں کہ اپنے ان کے جو بچے ہیں وہ کچھ کاغنیٹیف سکلز جو ہیں وہ جلدی ڈیویلپ کریں اور ان کے مقابلے میں نون یورپین مدرز جو ہیں ان کو یہ توقع ایسی نہیں تھی اس کا مطلب ہے کسی کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کچھ ذہنی سمجھ بوجھ مثلاً حساب کتاب اس کو جلدی آ جائے بزنسمن فیملیز میں کچھ چیزیں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں کہ بچے کو جلدی سمجھ آ جائیں گی ان فیملیز کے مقابلے میں جو بڑے شہروں میں بزنس نہیں کرتے اسی طرح یو ایس کی جو مدد ہیں ان کو یہ تھی کہ بچہ جلدی اپنے حق میں آواز اٹھانا یعنی ایسرٹیونیس اس میں ہو جائے گی جب جیپنیز مدر کو ایسی کوئی توقع اپنے بچے سے نہیں رکھتی کہ وہ بڑی جلدی ایسرٹیو ہو جائے گا کانفیرنس ہو جائے گا اس کے اندر اور وہ آگے بڑھ کے اپنی بات کہہ سکے گا کیونکہ جیپنیز کلچر میں یہ چیز بہت جلدی لانے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی جیپنیز مدر کو یہ ضرور ایکسپیکٹیشن تھی کہ ان کا بچہ جلدی اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھ لے گا اور وہ کرٹیسی جو ہے اس کا اظہار کرنا جو ہے وہ جلدی سیکھ لے گا یہ ایک اور آپ کو کلچرل فرق نظر آیا اسی طرح جو اگیلیٹیرین سمال سوسائٹی ہیں جہاں پہ کوئی پیشوں کے حساب سے سپیشلائزیشن نہیں ہے اس میں بچے جو ہیں وہ اپنے طور پر بہت کچھ سیکھتے ہیں کہیں کتاب سے سیکھ لی کسی کارپینٹر کے پاس سیکھ لیا کسی کوئی پسلیں لگا رہے ہیں کوئی دوپٹے رنگ رہے ہیں وہ بہت سی چیزیں سپیشلائزیشن کے بغیر سیکھتے ہیں صرف اپنے تجربے سے جبکہ جو انڈرسٹریلائزڈ اور ڈیموکریٹک سوسائٹیز ہیں ان کی خاص ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کیا کب کہاں کس کے ساتھ سیکھنا ہے لینگویج کہاں سیکھنی ہے گیمز کہاں سیکھنی ہے آرٹس کہاں سیکھنی ہے سائنس کیا کرنی ہے متمیٹکس کیسے سیکھنی ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے بچوں کی لرننگ کا یہ چائنیز ایک محاورہ ہے کہ اس حوالے سے کہ مام آپ کے جو اپنے بلیف ہے نا وہی بچے کا بہیوئر بنتے ہیں آپ اس کو سمارٹ بننا ایکسپیکٹ کریں گے وہ سمارٹ بنے گا آپ اس کو سنسٹیو بننا ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ کی تبکہ اس کے بہیوئر کو بنائے گی تو چائنیز محاورہ یہ ہے parents who are afraid to put their foot down usually have children who stepped on their toes یعنی آج آپ بچے کو discipline نہیں کریں گے تو وہ بچے جو ہیں وہ پھر آپ ہی کے سر پہ چڑھیں گے اردو میں ذرا اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے formal education of بچوں کی جو ہے schooling اس کے بارے میں بھی culturally بڑا interesting ہے ایک cross-cultural psychology کی conference تھی university of california میں وہاں میں نے ایک بڑی interesting research سنی chinese mother کو tiger moms کہتے ہیں کیونکہ وہ ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی ہیں بس تم نے پڑھنا ہے اور کچھ حد تک ہمارے culture میں بھی ہے american mothers بالکل اس طرح اس کو کوئی normal جیز نہیں ہے بچہ relax ہوتا ہے بڑھائی کے مقابلے میں school بھی وہ بچوں کی education میں بہت interest لیتی ہیں اس کی خاطر سب قربانی دینے کو تیار ہوتی ہیں جو کہ ہمارے culture میں بھی بہت آپ کو نظر آئے گا ہر class میں education کے لیے ماں باپ بہت قربانیاں دیتے ہیں بچوں کی European American mothers جو ہیں وہ بچے کی self esteem اس کی جو وہ اپنی عزت کرتا ہے self کو ورد سمجھتا ہے کہ میں سب کی طرح ہی ہوں میری بھی کوئی وقت ہے وہ جو self esteem ہے اس کو جو European American mothers وہ زیادہ اہمیت دیتی ہیں کہ بچے میں یہ پیدا کیا جائے اور بچے کی education سے زیادہ اس کی چخصیت اہم ہے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آپ بچے کو respect دے رہے ہیں بجائے یہ کہ اس کی زندگی کو control کر کے اور اس کی education achievement ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں جپان میں بچوں میں competence جو ایک earlier age میں توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ ٹول سے کچھ کھول لے گا وہ جب چیز لے کے آئے گا تو گرائے گا نہیں وہ اس طرح چلے گا کہ بہت چھوڑ بھی نہ ہو اور کوئی چیز گندی نہ ہو یہ competence وہ اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں اسی لیے ہم نے کووٹ کے زمانے میں بھی دیکھا اور بعد میں بھی بچے اتنا اچھا social distance maintain کر رہے تھے خود بخود کہنا نہیں پڑھ رہا تھا وہ آئے ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں because this is what is expected of them انگلین میں وہ بڑی وہی competence تھوڑی سی لیٹر ایج میں expect کرتے ہیں کہ کوئی چیز گر گئی کوئی چابی کہیں رکھ دی کتار اچھی نہ بنائی تو کوئی نہیں وہ تھوڑا دیر سے بھی سیکھ لیں بچہ تو کوئی باپ نہیں جیپنیز بچے سے وہ چیز جلدی ٹیکھنے کی طبق رکھی جاتی ہے اور پھر وہ ویسے ہی بنتے ہیں جیپنیز